باپ جہاروں آپ کو پیج نمبر 52 پر ملے گا آپ نے سب سے پہلے منچن کرنا ہے سخاوت سے مراد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے یہ لائنگ یہاں سے لے کر خواہش ہو کے لینے والا اچھا بتلا دے گا یہاں تک آپ کا فرسٹ کورشن ہے سخاوت اور بخل کے مفہوم میں آپ نے سب سے پہلے سخاوت سے مراد یہ لکھ کر پھر آگے منچن کرنا ہے یہ کورشن کانسر آپ کا سیکنڈ کورشن ہے بخل کسی کہتے ہیں وضاحت کریں آپ کا فرسٹ کے نیچے ہی سیکنڈ سٹارٹ ہوتا ہے بخل سے مراد انسان دولت رکھتے ہوئے بھی اپنی اچائی ضروریات مثلا خوراک لباس علاج سفر وغیرہ پر مناسب طریقے سے خرچ نہ کرے خرچ کرے اور نہ دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کرے ورکہ دولت جمع کرنے کی دھن میں لگا رہے ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے سخنا پسند کیا ہے سخاوت کرنے والے کو سخی اور بخل کرنے والے کو بخل کہتے ہیں یہ آپ کا سیکنڈ کورشن ہے تھرڈ کورشن آپ کے پاس ہے سخاوت کے بارے میں اس وحی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے تو اس کانسر آپ کے پاس پیج نمبر ففٹی تھری پر ہے یہ پورا آپ کے پاس فرس پیرگراف ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے لے کر آپ نے اس کو بالکل انٹ تک سخت عذاب ہے یہاں تک آپ کا تھرڈ کورشن ہے یہاں تک منشن کریں آپ نے یہ 7th class